ایک وقت تھا جب پیو ٹی وی کے علاوہ کوئی اور چینل نہ تھا یہی وجہ تھی کہ منتخب کام ہوتا تھا ویسے بھی اس زمانے میں خواتین کے لیے شو بیز انڈسٹری کا حصہ بننا مایوب سمجھا جاتا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کی سوچ میں جہاں تبدیلی آئی وہیں چینلز کی تداد بھی بہت بڑی ہو گئے اور بے اتحاشا ڈرامے بننے لگے گزشتہ چند برسوں میں جہاں نئے فنکاروں کی ایک نئی کھیپ مطارف ہوئی وہیں ایسے آٹسٹ بھی سامنے آئے جنہوں نے اپنے کام سے دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا ارمینہ رانا خان بھی ایک ایسی آٹسٹ ہے جنہوں نے نہایت ہی کم عرصے میں اپنی سراہیتوں کا لوہا منوایا ان کی فلم بن رائے اور جانا کو فلم انہوں کی ایک بڑی تداد نے پسند کیا کینیڈین نزاد ارمینہ اداکاری کے ساتھ ساتھ نامو اور برانس کے کمرشل اور شورٹس کرنے کے علاوہ برطانیہ میں پراپٹی کا بزنس بھی کرتی ہیں وہ کم مگر میاری کام کو کرنے میں ترجیح دیتی ہیں ارمینہ خان تیس مارچ انیس سو ستاسی کو کینیڈا میں پیدا ہوئی ہیں اور ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے ان کی نومینیشن میں لکس ٹائل اوارڈ فار دا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس رائے اور ان کی ہائٹ ہے فائی فٹ سیون انچ ہے سات انچ ان کے والد پنجابی ہیں اور ان کی والدہ افغانستان سے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہ تو مجھے پنجابی آتی ہیں اور نہ ہی پشتو آتی ہیں لیکن وہ ڈرامو میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے اردو کو سیکھا ہے ارمینہ کہتی ہیں وہ کینیڈا میں پیدا ہوئی ہیں اور وہیں پلی بڑی ہیں اور وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہیں جس نے اداکاری میں کاریر بنایا ہے وہ چار بہن بھائی ہیں ان کی والدہ کا تعلق فغانستان سے جبکہ والد کا تعلق پنجاب سے ہے لیکن اس کے باوجود انہیں پنجابی نہیں آتی وہ کہتی ہیں کہ ان کے والدہ والد جو ہیں وہ بزنس مین ہیں اور انہوں نے ہم بہنوں کو ہر کام کے لیے بہت سپورٹ کیا ہے ہماری فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکیوں کو کام کے موقع نہ ملے ہوں اگرچہ میں نے بزنس میں ڈگری حاصل کی ہے لیکن میرا شمار اپنی فیملی کے سب سے کم پڑی لکھی لڑکیوں میں ہوتا ہے ارمینہ خان کو شو بیز انڈسٹری میں ڈریکٹر وجاہت روف لے کر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے ایک نام اور برانٹ کا شوٹ کیا جس کے بعد انہیں کافی آفرس آنے لگی ارمینہ نے بتایا کہ اداکاری کے لیے بھی آفرس آئیں چنانچہ انہوں نے پہلا ڈراما آرزو کا عالم تھا اس میں ان کے ساتھ محب مرزا تھے اور وہ کہتا ہی محب کے ساتھ کام کرنے بہت اچھا لگا اور ان سے بہت کچھ سیکھا وہ کہتا ہی مجھے اردو نچھی طرح بولنی نہیں آتی اور پڑھنی بھی نہیں آتی شروع شروع میں بہت مشکل پیش آئی لیکن جوں جوں ڈرامے کرتی رہی اردو بہتر ہوتی گئی اور ابھی وہ اردو بول لیتی ہیں اور سمجھ لیتی ہیں وہ کہتا ہی کسی کام کو پرفیکشن اسی وقت آتی ہے جب ہم اس کو مسلسل کرتے رہتے ہیں کوئی بھی کام تب تک مشکل ہوتا ہے جب تک ہم اس کو کرنے کا رادہ نہیں باندھ لیتے ہیں جہاں دکھ اداکاری کی بات ہے تو انہوں نے لندن سے اداکاری کی بقاعدہ تربیت حاصل کیے جبکہ اس سے متلکہ کئی اور کورس بھی کی ہیں اور اب وہ فلم کے بارے میں سٹیڈیز کر رہی ہیں اور تلیم حاصل کر رہی ہیں ارمینہ لندن میں پراپٹی کا بزنس کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اداکاری کے لیے وقت نکالنے پر یا کسی بڑے پر جو بڑے ڈراما کی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے انہیں پاکستان آر پڑتا ہے اور اس سے ان کا بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ جب بھی کاسٹ کی جاتی ہیں تو وہ اپنے پروڈیوسر سے بڑا معافظل مانگتی ہیں اور پروڈیوسرز کو پتا ہے کہ ان کی دمانڈ زیادہ ہے وہ اس لیے ان کو زیادہ معافظہ دیتے بھی ہیں ارمینہ نے ارحام خان کے ساتھ ایک فلم سائن کی ہے اور اس سے لوگوں کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ بھی سیاست میں آنا چاہتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ایسا نہیں میں سیاست میں نہیں آنا چاہتی وہ چاہتی ہیں کہ دنیا کو پاکستان کا سافٹ ایمیج دکھائیں اور جیسے کہ دوسرے آرٹسٹ بھی کچھ سال کام کرنے کے بعد ذاتی پروڈکشن کرنے لگتے ہیں اگر ارمینہ کا بھی ایسا ہی رادہ ہے کہ وہ ایک فلم بنانے کا رادہ رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ موضوع کافی مختلف ہو اس لیے ابھی سکرپٹ پر کام ہو رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں ایسا فلم بنانا چاہتی ہوں جس کے ذریعے پاکستان کا امیج جو ہے وہ اچھا دکھائی دے ارمینہ نے انڈین موویز میں بھی کام کیا جس کا نام ہے اوف اٹس ٹو مچ اور اسی طرح انہوں نے فارگیٹ پل مووی ہے جو 2014 میں اس میں بھی کام کیا اور اسی طرح 2015 میں انہوں نے بین رائے اور 2016 میں جانا اور اسی طرح یہ الگار میں بھی وہ آ رہی ہیں ان کے ڈراما میں ہیپی میرڈ ہے شبِ عرضو کا عالم ہے اور اسی طرح محبت اب نہیں ہوگی عشق پر ساتھ اور اسی طرح کرب ہے یہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں اور انگلینڈ میں بھی فلموں کے ساتھ وہ انگیج ہیں انگلش فلموں میں بھی ہماری یہ بشک وہ بھی خواہش ہے اچھے ڈرامے بنائیں پاکستان کا اچھا ایمیج دوسروں کو دکھائیں اور جو ایمیج پاکستان کا لوگوں کو نظر آتا ہے ورڈ لیبل پہ یقینا ہمیں پتا ہے وہ ایسا نہیں ہے اور اگر کوئی فنکار اپنے بشک وہ دوسری ملک میں رہ رہا ہے اگر وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور اچھا کوشش رکھتا ہے اچھے خواہش رکھتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے رمینہ کے ڈراموں کو دیکھیں ان کو سپورٹ پیدیا لائک کیجئے اور اسی طرح اگر آپ کو میرا یہ پیج پسند ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے یہ آپ کی سپورٹ میرا لی بہت بڑی ہے تینکی سو مچ تینکی سو مچ